مزیراعظم شہباز شریف کی ترک اور آزربائیجان کے صدر کے ہمراہ سیفری کی اجلاس میں شرکت تینوں ممالک میں بہامی دلچسپی کے امور پر تفسیری گفتگو اجلاس میں علاقائی اور عالمی امن سے متعلق بھی تبادلہ خیال مزیراعظم نے کہا ترکی اور آزربائیجان سے تعلقات قدر سے دیکھتے ہیں شہباز شریف نے معاشی تعاون بڑھانے پر زور دیا پاکستان کی روس سے بارٹر سسٹم تجارت بڑھانے کی خواہش روس سے تعلقات جیو پلٹیکل صورتحال سے متاثر نہیں ہوں گے کسی اور ملک سے تعلقات بھی اثر انداز نہیں ہوں گے مزیراعظم شہباز شریف کی آستانہ میں روسی صدر سے ملاقات میں گفتگو تجارت کو ایک عرب ڈالر تک لے جانے کے عظم کا اظہار روسی انتخابات میں کامیابی پر پیوٹن کو مبارک بات دی روسی صدر کی بھی شہباز شریف کو مبارک بات صدر پیوٹن کی تبانائی اور زراعت میں تابون بڑھانی کی پیشکش کہا غزائی تحفظ کے شعبے میں بھی تابون بڑھائیں گے سیر کو سوا سیر پی ٹی آئی کو فواد چودری ٹکر گیا فواد چودری کے نان سٹاپ زبانی حملوں نے پی ٹی آئی ٹیم فرنٹ لائن کے پر خشے اڑا دیئے پی ٹی آئی قیادت سولو فلائٹ لینے والے فواد کے قدموں میں آگری زبان بند رکھنے کے لئے منت سماجت فواد چودری نے جواب دیا موجودہ پالیسی کے تحت بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں پی ٹی آئی قیادت کی فواد چودری کی مصبت تجاویز پر غور کی یقین دہانی بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر لانے کے لئے فواد چودری کا نیا پلین فواد چودری کا گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے پر زور کہتے ہیں موجودہ قیادت بانی پی ٹی آئی کو درست معلومات میں ہی پہنچا رہی زماعت اسلامی جے یو آئی اور پی کے میپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تیریکن صاحب دو دھڑوں میں تقسیم بانی پی ٹی آئی پریشان پی ٹی آئی میں گروپنگ پر دونوں دھڑوں کو آج اڈیالا جھیل بلا لیا عمر ایوب، اسد کیسر اور شہریار آفریدی اڈیالا جائیں گے شاندانہ گلزار، آمیر ڈوگر اور جنید اکبر بھی ملاقات کریں گے اپوام متحدہ کا وارکنگ گروپ کی رپورٹ کی ذمہ داری لینے سے گریز ترجمان سیکریٹی جنرل انٹوریوم گاؤتریس کے مطابق پاکستان سے متعلق رپورٹ آزاد پینل کی صفارشات ہیں چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں مصبت تبدیلی آئے وارکنگ گروپ نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا بانی کی قید میں حالات کی تحقیقات کی اجازت مانگی تھی لاپتہ افراد کی عدم بازیابی پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم جرمانوں کے خلاف وفاق کی انٹراکورٹ اپیلیں خارج کر دیں کئی کئی سال گزر گئے ہیں کہاں ہے لاپتہ افراد؟ ہر بار کہہ جاتے ہیں پیش رفت ہو رہی ہے کتنا وقت دیں آپ کو ہر بار وقت مانگ لیتے ہیں؟ چیف جسٹس آمیر فاروق کا ایڈیشن اٹھائنے جنرل سے مقالبہ چیف جسٹس نے وزیراعظم کی طلبی کا اندیا دے دیا کہاں جرمانہ ڈبل کر دیتے ہیں یا پھر وزیراعظم کو بلا لیں پنجاب سے آٹے کی نقل و حمل کی اجازت کا فیصلہ لیکن پرمٹ لینا ہوگا مریم نواز نے آٹے کے مارکٹ نرخ منگوا لیے غلط عدد و شمار پیش کرنے پر اظہاریں ناپسندید گی کہتی ہیں آٹا نرخ ناجائز طور پر بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے مافیانز اپنا کام کر رہے ہیں اور مہک میں سو رہے ہیں درپنا ناصر کے خلاف یقینی قانونی کا روائی کا حکم نئے قرض پروگرام کی راہ ہمبار آئیم ایف حکومتی اقدامات سے مطمئن پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان ورچل مذاکرات آئیم ایف کو مشکل فیصلوں سے آگاہ کیا گیا نپرا کے فیصلے کی روشنی میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے پر کام ہو رہا ہے جولائے میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کا اطلاق ہوگا ذاتی اصاصے نہیں بتا سکتے پنجاب کی بروکریسی ٹٹ گئی افسر شاہی نے آئیم ایف کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا مہکمہ خزانہ اور ایس اینڈ جی اے ڈی نے حکومت کو تحف مزاد سے آگاہ کر دیا شرائط میں ڈریٹ سترہ سے بائیس تک افسران کے ذاتی اصاصوں کی تفصیلات مانگی گئی سرکاری افسروں کو ٹیکس سے استثناء دینے کا اقدام چیلنج سب شہری برابر ہیں لاہور ہائی کورٹ میں درخواست آئے ٹیکس سے استثناء آرٹیکل ٹو کی خلاف ورزی ہے پنانس ایکٹ ترمیم غیر قانونی قرار دینے کی استعداء سنی اطاعت کانسل کا پنجاب اسمبلی گیٹ پر احتجاجن علامتی اجلاس اوپوزیشن علامتی اسمبلی کو عوامی اسمبلی کا نام دیا پوم فورٹی فائب کے مطابق جیت کے دعویدہ ٹیکٹ ہولڈرز نے حلف اٹھایا عوامی اسمبلی میں سنی اطاعت کانسل کو مقصوص نششتیں دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حق دو عوام کو تحریک شروع کر دی ہے ہم نے بارہ تاریخ ہو انشاءاللہ یہاں اسلام آباد میں ایک تاریخی دھرنا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ دھرنا صرف ایک اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک دن ہم دھرنا دے دیں گے ہم بیٹھ جائیں گے یہاں پر انشاءاللہ اس دھرنے میں ہمارا ایجنڈا ہے کہ قیمتیں کم کرو اور یہ آئی ایم ایف کی غلامی قبول نہیں ہے اگر انتظامی آنے روپنے کی کوشش کی تو ذمہ داری اس پر ہوگی ہم پر نہیں ہوگی قمران طبقہ ٹیکسوں کا بوجھ بھی انہی عام لوگوں پر ڈال رہا ہے خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام آباد میں مہنگائے کے خلاف ہر حال میں غیر موینہ مدت تک دھرنا دیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان کا اعلان کہتے ہیں دھرنا ایک دن کا نہیں غیر موینہ مدت کا ہوگا قمران طبقہ خود قربانی دینے کو تیار نہیں سارا بوجھ عام آدمی پر ڈالا جا رہا ہے ظلم پر خاموش رہنا بھی جرم ہے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج نے تاریخی سنگ میل اغور کر لیا انڈیکس اسی ہزار کی نئی بلند ترین سطح اغور کر گیا انڈیکس چھے سو اسی پوائنٹس اضافے کے بعد اسی ہزار دو سو تین تیس پوائنٹس پر بند ہوا ملک میں پیٹرول بہران کا خدشہ سر اٹھانے لگا پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز اور حکومت کے مذاکرات ناکام ہو گئے پیٹرولیوم ڈیلرز اسسوسییشن نے پانچ جولائی کی صبح چھے بجے سے ملک بھر کے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا ڈسٹرٹ ہیڈکوارٹرز اسپطالوں میں فیلسیمیا سنٹر بنیں گے مناقضی صحت کی تعمیر و مرمت مارچ تک مکمل کرنے کا حکم اسپطالوں میں بائیومیٹرک حاضری لازمی کرنے پر اتفاق ہیلتھ ری فارمز کے لیے وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے اسپطالوں میں صفائی کا نظام میکنائز کرنے کا فیصلہ میکینیکل سویپر مہیا کیے جائیں گے ڈسٹرٹ اسپطالوں میں ویل بیمن کلینک قائم کرنے کی ہدایت مہجورد میں سابق سینٹر ہدایت اللہ کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول دھماکہ سابق سینٹر ہدایت اللہ سمیت پانچ افراد جانبہ حق ہو گئے مزرد اخلا موسم نقوی کا واقعہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کہتے ہیں دہشت کردی کے خلاف ہر طبقے نے لازوال قربانیاں دیں شہدہ کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزہ میں اسرائیلی صفاقیت برقرار چوبیس گھنٹے میں مزید 31 فلسطینی شہید کر دی کانیونس میں علاقہ چھوڑنے کی وارننگ بڑے پیمانے پر نقل مکانی اسرائیلی فوج کی لبنان میں بھی دہشت گردی ڈرون حملے میں حزباللہ کے سینئر کمانڈر ابو نامہ جان کی بازی ہار کے بیٹا شدید زخمی الکسام برگیڈ کی بھرپور مضاہمت متعدد اسرائیلی فوجی مار دیئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان نیشنل کاؤنٹر ٹیرریزم سینٹر پبی میں مشترکہ مشکیں آئی اس پیار کے مطابق مشکوں میں پاکستان اور امریکہ کی انفنٹری کمپنیز شریک ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کا تبادلہ ہوگا دو ہفتوں پر محیط مشکیں 29 جون کو شروع ہوئیں پاک بہریہ کی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز کی کامیاب فائرنگ گراؤنڈ بیسٹ ائر ڈیفنس سسٹم نے ہوای اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمیرل راجہ رب نواز تقریب کے مہمانے خصوصی تھے برطانیہ پر آئندہ پانچ برس کس کا راج ہوگا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کار نیا مکین کون ہوگا برطانیہ میں عام انتخابات کا میدان آج سچے گا بولنگ صبح ساتھ سے رات دس بجے تک جاری رہے گی کنزرورٹیف پارٹی اور لیبر پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متبقے پاکستانی نجات امیدوار برطانوی دارالعوان کا رکن بننے کے لیے پر امید پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود دنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ارس کی تقریبات جاری ملک کے طول عرض سے زائرین کی آمد پانچ محرم الحرام سے زائرین کے لیے بہشتی دروازہ کھول دیا جائے گا ملک کے لیے